ڈیاں پروازہ جڑی ہیں نا دیکھو سٹیڑ کندہ سب انہوں پتہ ہے تو اسی کو کہی یار میں چا ملک جب انہوں کوئی چیز نظر آئی ہے اسٹیڑ کندہ ہوتے چال رہا ہوتا ہے اسٹیڑ کندہ ہوتے چال رہا ہوتے چال رہا ہوتے چال رہا ہوتے چال رہا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو کی آجے ٹھیک ہو استاد ملک بابر صاحب پیرا کون سٹی والے جی دوستان علیکم نواپا علیکم کبوتراندی کو ڈسکس ہو چل رہی سی جو کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام میرے دیکھن علیکم تمام دوستانوں میری طرف بہت زیادہ سلام اور پیار اور ماشاءاللہ میرے نال جتنے بھی دوست احباب محبت کر دینا پیار کر دینا میری عزت کر دینا اللہ پاکو نا دیکھیں اس طرح جذابہ کرے نواپا علیکم اترانی ہسٹری ہے جی میں نوں اللہ بکشے انایت خان صاحب ایک گریٹ تمٹا مالے ایک گریٹ بندے سن او ساڑا ایک بہت بڑا جڑا نا اساسا سی جڑے آز دنیا جو رخصت ہو گئے نا تے انہا دی کلاس ایسی کہ کوئی بھی مہمان پاکستان چو جلو نا گو شارجہ پہنگ دا سی دبائی تے جتنی کے مہمان نوازی ہو کر دیساں شاید ہی کوئی کرے اور یقین کرو اپنے ہتھانے نال بڑے آؤٹ کلاس قسم دے ہو کھانے بنا آگے جو کھلان دے سن کھانا پینا اپنے نصیبانا اونا دی مہمان نوازی شارجہ دے بیچ دبائی دے بیچ بیٹھ کے نا آخیر سی یعنی ایک نیاب قسم دے جڑانا بندے سن انایت اللہ خان ٹم ٹم کلاس سی انا دی بہت گریٹ اور بڑے ہی اچھے اور پلامانس بندے سن اللہ باقی انہا دی مغفرت فرمائے کروڑ کروڑ جنرل جنت الفردوس ایک اچھا نام سی اللہ باقی دنیا دو رخصد ہو گئے نا اگلی منزل احسان کرے ام اندازہ نا ہے کہ ایک نواب سی تے اون نے کوئی نا چار تو پانچے جوڑے رکھ کے لئے سن اے نواب آلے کبوتر او نواب دے نا دو جڑانا اونا کبوترانا نا انہا نواب حالے کیا جاندہ تھی ان انہا نا انواب دے اوپریٹ بائی پاس سے گھا سی انہیں انایت خان صاحب دے بہت گیرے دو سن انہیں انایت خان صاحب نو بلایا انہیں نے کہا یار میرا اوپریٹ ہے میرا پتا نہیں کہ میں بچنا نہیں ہے کہ نہیں بچنا کہ ایک کبوتر لڑا نا تسی لڑا نا میرے کو لے جو نایت خان صاحب نے کہا جی کہ پیسے انہ نے کہا یار انا کبوترانا دے پیسے نہیں دوسری پر چکتے میرے چونکہ تو بہت قریب ہے میرا بہت اچھا دوست ہے میں نے اچھا لگا اتماعہ اللہ لگا تھے میں تینہوں ہے آفر کھرائی گیا او سو بعد او کبوتر چلے گے انایت خان صاحب کو زکیدے والد صاحب کو زکیدے والد صاحب کو جدہ او کبوتر گئے تھے نواب صاحب بھی فوت ہو گئے او کبوتر جڑانا او جڑانا انایت خان صاحب کو رہ گئے او نواب دے کبوتر صاحب نواب آدمی سی ایس کر گئے اونا دا ناوی نواب بالا پہ گیا اور او کبوتر انایت خان صاحب کو رہ گئے انایت خان صاحب تو بعد اونا دی زندگی دے بھی جی زکیدے میرا بہت زیادہ پیار ہویا زکیدے اجوی ساڈا پائی ہے پھڑا بہترین دوست بھی ہے پائی بھی ہے پھر زکیدے گڑانا اے کبوتر میں نے گڑانا نواب مالے دیتے نال انہیں میں نے اپنے دیتے ٹم ٹم دے بھی چھو جنہیں نو گلو دو کہنے ایک نیاب قسم کے کبوتر جنہیں نا سیالکوٹی شاید ہی ایسے سیالکوٹی کبوتر ہون جیڑے انہیں بنو گفت کی گفت کی تے دکی ہاں اور انایت خان صاحب کمال کبوتر دیکھو جنہیں بندہ کوئی یہ بھی ہے کہ کبوتر ہی ہے کسی کوئی شک نہیں ہے آج بھی کہنا آج بھی یہ کبوتر ساڑے کو مجھوڑ ہے کہ انہیں بہت زیادہ تطار دے بھی مجھوڑ ہے مگر وہ ساڑے بڑے پیارے دوست سا کہ انہیں ہاں جی انہیں دے کوئی کچھ پی ہوئی کچھ ساڑے کو پی ہوئی نہیں محفوظ ہے اساسا یعنی وہ ساڑے دوست کو بھی پی ہوئی نہیں اسامحل لوگ اپنا ہی کارا جتھے بھی پی ہوئی نہیں اور اپنا جڑانا ایتھے بھی پی ہوئی نہیں الحمدللہ نوابہ نے کبوتر آج بھی برقرار ہے کہ نہیں اللہ سے فضل کرم نہیں نہیں مکنگی بابر پہلے انہیں دی پراغرس کھوڑی جی دس ہو کی ہے جی انہیں دی پراغرس بہین بہت اچھی بہت بہت اچھی جس طرح سیالکوٹی کبوتر سیاڑے ہیں نہیں اسے طرح ایک مگر کبوتر بھی سیاڑے ہیں یہ انہیں دے رہے جو بھائی انہیں ہیں گال نہیں ہے گی اچھا کبوتر کسی چیز نہ موتا آج نہیں ہوں دا دو سا رہ گئے ابھی یہ ہی ہے کہ فوکس کرو اول ہڈی دوم پر دو چیزیں تُسی جو تو درست کارلو میں نا ہڈی دے پر سمجھو آورال ہر چیز ہو رہی بہتر آنی شروع ہو جائے ہڈی دے پانلو جو بہت زیادہ فوکس کرو اول ہڈی دوم پر جو باقی ہر چیز جڑا نا پوری ہو جائے پانلو پارا بار پار جیڑا پارگ کو موتردہ ایک کس قسم دا لائک کر دیو کس قسم دا ہونا چاہیدہ اچھا پارک کنوں شمار کرو گے کہ اہتہاں ہاں ہاں نہیں سا اس ٹیٹ کن دے کو موتر بڑیاں پروازہ جنی ہیں نا دیکھو اس ٹیٹ کن دا سب انہوں پتا ہے تُسی کہو کہ یا رہ چاں مک جب میں نو کوئی چیز لگتر آئی دا ہاں ٹیٹ کن دہ ہوتے اٹھے جار رہے ہیں اندھا ہے اور ہمیشہ میری گالی آرکھنا سٹیٹ کندہ ہی ٹائم کرے گا کیونکہ پوری اپنی فلیکسبلیٹی چاہی گا اور یہ ہے جیڑی چیز ہوگی نا کتی بھی جڑا نا ہارڈ جدو پرندہ جدو کندہ چھوٹا ہندہ ہے نا جی جدو اندر آل نو کندہ آنا شروع کبوتر دو بجو ہاتھ دی بنا تو اپنی پرواز یا جو بھی ہے نا ایک ہارڈ ہون دی گا جا تو جلدی کبوتر آجندہ کیونکہ بیند دی سوٹی تے کرکت سوٹی تے بڑا فرق ہے بلکل سوٹی دوسری پارڈ سے مارا ہوگی نا ٹوٹ جائے گی بیند کدی بھی نہیں ٹوٹے گا پارڈ جیڑا نا تو اڈب بیند آلاؤنا شاید ہے لچک دار لچک دار لچک دار ان لچک دار جدو پار ہو رہے گا نا وہ ٹھکایا گا نہیں کبوتر کبوتر جلزی ملے اور پوری پرواز کر کے اینج کر کے تلے آئے گا پھر اینج کر کے اپنے اینج کر کے تلے جدو کبوتر ہارڈ ہو جائے گا نا بیٹھ انہیں بیٹھا ہی بیٹھنا ہے جو مرضی کاریوں ہارڈ کبوتر کا دی لمبی پرواز نہیں کریں جدو بھی کرے گا سٹیٹ کندہ دک کرے گا اور تا ہندیڑی کاری تشفیر سٹیٹ کھیں نا جی اللہ جی کے آمدی اللہ ڈاللہ میرے موسٹ فیفرڈ کبوتر جنہاں انایت اللہ زکی خان تے جناب ساٹے اے مشترکہ کبوتر انہاں دی جناب مسالی جڑانا میں انہاں دیکھی مسال دوا انہاں سے جڑانا گربین ہو جڑانا جڑانا پروازی کبوتر رہ گی اور یقین کرو کہ اے نادے چھے مہینے بعد بھی کڑونا ہے اے نادے جڑے بچے پٹھیاں پٹھے اور یقین کرو ریڈی ہوں دے پروازہ سے اور یقین کرو میں آپ اپنا دیکھ بچ باہت بانا ہے جڑا جی اے جی چوزی صاحب علیتی ہے دیکھا جی جڑی گال ہے اگر بنائے ہونا نہیں تقییم کو اللہ باہت بھی ذاتو بات جڑانا اللہ باہت بھی ذاتو بات مہینت ہے اے جڑانا جاندہ بھی ہونا نا کرائیٹڈ بھی انہوں نے دینا چاہیے تھا بلکو چوزی صاحب بھی ایک ساٹھے جڑانا اساسا اثر ماہا بلکو بلکو اور چوزی صاحب نے جڑانا جنہا چوزی صاحب نے بہت زیادہ چوزی صاحب نے تو میاں نظیر صاحب نے اس کبوتر بازی نے بہت پرموٹ کی تھا بلکو بلکو انہوں نے جناب اپنا لازوال مینٹ آنگیاں اور مینٹ آنہ انہوں نے کبوتر بنائے چوزی صاحب خود بھی بہت اچھے بندی نے گریٹ بندی نے جی اے انہوں نے جناب اپنا کبوتر دا میں شوق کرا رہے ہیں بے مسال کبوتر ہاں اللہ جی دوستو ملک بابر ساکھ پیراغون سٹو دیکھو پارا ماشاءاللہ ملک بابر ساکھ ہاتھ سمجھے گا اس سار میں گلے دستگی بھی نہیں سمجھیا جانا نہیں سمجھے گا ساری چکے نو پاہن دلو تعرف کر آرہے ہو پلیز کیا ہی بات ہے ایک کل لڑے کو اتر دا انہیں جاندی کو دے ہوگی انہیں جاندی کو دے ہوگی بابر ساکھ دے آج